السلام علیکم ناظرین پاکستان کرکہ شاہکین کے ساتھ آج کی اس ویڈیو میں بڑی اپ ڈیٹ شیئر کرتے جائیں ناظرین پاکستان اور اسٹریلیا کے درمیان ونڈے سیریز شروع ہونے سے چاند دن باقی رہ چکی ہے جیہاں ناظرین پاکستان اسٹریلیا کے درمیان پہلا ونڈے میٹ کاب کہاں اور کتنا مجھے کھیل جائے گا پہلے ونڈے میٹ کے لیے پاکستان کی بہترین پلنگ الیون اسٹریلیا کے خلاف کیا ہوگی عمل تفصیل کے ساتھ آپ کی ہوگاہ کرتے ہیں اس ویڈیو میں اس سے پہلے اگر آپ نیبی تک ہماری ویڈیو کو لائک نہیں کیا چھوڑیو کو لائک کر دیں چینل بار پہلی مرتبہ وزٹ کر رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے بیلک ان کو بھی پیس کر دیں تاکہ آپ کیوں کرکٹ کے حوالے سے تمام ترمیٹرز وقت پر ملتی رہیں ناظرین آپ نے نیچے کمنٹ سیشن میں یہ ضرور کمنٹ کہہ کے بتانا آپ کے حال میں کیا پاکستان ٹیم میں اسٹریلیا کے خلاف سینئر کھلائیوں کی واپسی ہو سکتی ہے یا نہیں جن میں وہاوریاز محمد آمیر اور شریل خان شامل ہیں تو ناظرین آپ کیا فیورٹرین پلئیر کونسا ہے نیچے کمنٹ سیشن میں اپنی قیمتی رائی کا اظہار ضرور کرنا ناظرین جیسے کہ آپ کو معلوم ہے پاکستان اور اسٹریلیا کے درمیان پہلا ونڈے میچ انتیس مارچ کو کھیل جگہ یہ میچ پاکستانی وقت کے مطابق دوپہر تین مجھے شروع ہوگا پہلے یہ میچ کا شیڈیول تھا صبح دس بجے مگر ٹرائم ٹیبل کو تبدیل کر کے آپ یہ میچ دوپہر تین مجھے شروع ہوگا ناظرین یہ میچ لاہور کے کذافی اسٹریلیا میں شروع ہوگا بات کریں تو پاکستان کے اسٹریلیا کی خلاف پہلے ونڈے میچ کے لیے پلنگ الیون کیا ہوگی تو چلیے ناظرین دیکھ لیتے ہیں پلنگ الیون کو ناظرین اسٹریلیا کی خلاف پاکستان کی پلنگ الیون کی بات کریں تو پہلے ونڈے میچ کے لیے کچھ اسرہ سے ہو سکتی ہے پہلے نمبر پر امام الہق اوپننگ کریں گے دوسرے نمبر پر فخر زمان اوپننگ کے لیے ساتھ دیں گے امام کا تیسرے نمبر پر بابا رازم چوتھے نمبر پر محمد آہارس پانچوے نمبر پر محمد ریسوان چھتے نمبر پر آصف علی ساتوے نمبر پر عثمان قادر آٹھوے نمبر پر شاداب خان نامے نمبر پر محمد وسیم جونئر دسمے نمبر پر حسن علی اور گیاروے نمبر پر شاہن شاہ فریدی شامنوں کے